اپنی پوری زندگی پلان کرلی ہو جو پتا بھی نہیں لگا اس کے وقت پر کیوں نہیں سمجھائی تھی شاہدہ آپ کے بیٹے کو سنس اف رسپانسیبیلٹی دسپلن یہ سب کچھ سکھایا ان کے بغیر رہ نہیں سکتی تم ابھی تم غصے میں ابھی تمہیں ہوش میں ہو گیا وہ آپ سے زیادہ شاتر نہیں مان لو کہ تم سالار بھائی کو مس کر رہی ہو اپنے آپ کو آپ بہت سمارٹ پان سمجھتے ہیں نا عادت ہی ہے نا دراما سیریل کفارہ کی آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹریسٹ بننے والی ہے نا جیسے ہی تاہر سکندر گھر واپس آئے گا اس کو ستارانجر نہیں آئیں گی وہ سالار کو بلائے گا اور اسے پوچھے گا ستارہ کہاں ہے وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی سالار اپنے باپ کو جواب دیتا ہے وہ مجھے اور اس گھر کو چھوڑ کر جا چکی ہے تو تاہر سکندر اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس بات کا الزام بھی تم مجھ پر لگا دو کہ وہ میری وجہ سے یہاں گھر چھوڑ کر جا چکی ہے سالار اپنے باپ کو جواب دیتا ہے وہاں آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے چلی گئی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی یہاں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں ایکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں ستارہ سالار کو چھوڑ کر اپنے تایا کے گھر تو آ جاتی ہے لیکن ستارہ بھی سالار سے محبت کرتی ہے بھلے ہی وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتی ستارہ سالار کو مس کر رہی ہوتی ہے اور اپنے موبائل پر اس کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور کرن یہ سارا منظر دیکھ لیتی ہے کرن جب ستارہ کو پریشان دیکھتی ہے تو ستارہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم یہ بات مان کیوں نہیں لیتی تم سالار بھائی کو مس کر رہی ہو اور تم اس سے محبت بھی کرتی ہو اور تمہیں اس کی عادت ہو چکی ہے ستارہ کرن کو جواب دیتی ہے عادت ہی تو ہے پہلے مجھے سالار کی عادت ہو گئی تھی اب مجھے اس کے بغیر رہنے کی بھی عادت ہو جائے گی اور وہیں دوسری طرف